ابھی آپ کو بتائیں کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان کے امریکہ میں صحافی نے حکومت کی ترجمانی پر سوال اٹھایا جو شہباز گل کو ایک آنکھ نہ بھایا جواب میں صحافی کو نون لیگ کا ترجمان اور نا جانے کیا کیا کہہ دیا سینر صحافی اور تذیہ کار حامد بیر نے صحافی سے مقالبے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دی ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آئینہ دکھایا گیا حکومت کو تو ان کو ایک آنکھ نہیں بھایا امریکہ میں صحافی نے حکومت کی ترجمانی پر سوال اٹھایا جو شہباز گل کو ایک آنکھ نہیں بھایا جواب میں صحافی کو نون لیگ کا ترجمان اور نا جانے کیا کیا کہہ دیا سینر صحافی اور تذیہ کار حامد بیر نے صحافی سے مقالبے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی اس کے بعد ان کا اوبر سیز پاکستانیوں کا ترجمانی کرتے وقت اتنا میار کیسے گر جاتا ہے کہ صرف جگت بازی پر اور صرف چوٹ بازی پر اور الزام تراشی پر ہو میرا خواہلہ حکومت کے ترجمانوں کو زیادہ موجود ہونا چاہیے سوال تو کہیں موجود نہیں تھا یہ تو نون لیگ کے ترجمان کی بات تھی جو میں نے سن لی اور اس کا میں جواب سکتا تو میں سوال کو میں سوال کو ایک نون لیگ کے پٹواری کا سوال سمجھتے ہوئے جواب دن گا صحافی کا یہ سوال نہیں ہو سکتا صحافی کبھی اس لیول پہ گرتا نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ترجمان کو گرا ہوا کہے وہ حکومت کے ترجمان کو مذاکہ خیز کہے تو صحافی ایسے نہیں گرتا تو آپ نے ایک پٹواری کا کومنٹ کیا ہے نون لیگ کا ہونے کا ثابت کر کے تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں تو ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی کہ صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا ہے جو کہ شہباز گل جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیراعظم کے انہوں نے اس کے جواب میں ان کو پٹواری کہا اور نون لیگ کا ترجمان کہا اور اس تمام تر صورتحال میں بھی جسی نے صحافی ہیں حامد میر انہوں نے بھی اس حوالے سے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہے تو حکومتی جو اس کی پیشنس ہے وہ سامنے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ شہباز گل کی جانب سے ایک صحافی کے سوال پر ان کو پٹواری کہہ دیا گیا امریکہ میں صحافی نے حکومت کی ترجمانی پر سوال اٹھایا جو شہباز گل کو نہیں پسند آیا اور جواب میں صحافی کو نون لیگ کا ترجمان اور نا جانے کیا کیا کہہ دیا اور اس حوالے سے سینر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے صحافی سے مقالمے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دی ہے اور یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ بھی کی جب صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا اور اس پر شہباز گل نے ان کو نون لیگ کا ترجمان کہا اور یہ کہا کہ اس سوال کو وہ نون لیگ کے ترجمان کا بیان سمجھ کر اور اس کا جواب دیں گے اور اس کو انہوں نے پٹواری بھی کہا اس پر صحافی کو اس حوالے سے آپ نے گفتگو ملاحظہ کی جواب میں صحافی کو نون لیگ کا ترجمان کہا گیا ہے شہباز گل کی جانب سے جاتی ہیں اس کے بعد ان کا اوورسیز پاکستانیوں کا ترجمانی کرتے وقت اتنا میار کیسے گر جاتا ہے کہ صرف جگت بازی پر اور صرف چوٹ بازی پر اور الزام تراشی پر ہو میرا خیالہ حکومت کے ترجمانوں کو زیادہ محصول ہونا چاہیے اس میں سوال تو کہیں موجود نہیں تھا یہ تو نون لیگ کے ترجمان تھی جو میں نے سن لی اور اس کا میں جواب دوں گا تو میں اس سوال کو میں اس سوال کو ایک نون لیگ کے پٹواری کا سوال سمجھتے ہوئے جواب دوں گا صحافی کا یہ سوال نہیں ہو سکتا صحافی کبھی اس لیول پر گرتا نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ترجمان کو گرا ہوا کہے وہ حکومت کے ترجمان کو مذاکہ خیز گئے تو صحافیہ سے نہیں گرتا تو آپ نے ایک پٹواری کا قومی کا کومنٹ کیا ہے نون لیگ کا ہونے کا ثابت کر کے تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں تو ناظرین آپ نے دوبارہ سے ایک بار گفتگو ملاحظہ کی صحافی نے سوال کیا شباز گل نے جوابا ان کو پٹواری کہہ دیا اس بارے میں محرصت موجود ہیں امریکہ سے سینے صحافی آفاق فاروقی سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر کہی گا ایک طرف حکومت میڈیا کو یہ کہتی ہے کہ ہماری غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم صحیح ڈیریکشن میں جائیں اور جب میڈیا اپنا کام کرتا ہے جب صحافی اپنا کام کرتا ہے تو پھر یہ روائیہ دیکھنے میں آتا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ نیوارٹ میں جو آج مقابی پی ٹی آئی کی تقریب میں ایک واقعہ ہوا ہے جس وہ بدمذگی کہا جائے کہ پاکستان کے پرائمسٹر کے خصوصی جو معاون خصوصی کہلاتے ہیں شباز گل صاحب جو یہیں امریکہ سے کہے ہیں انہوں نے پاکستان اپنی تقریر میں پاکستان میڈیا پہ بڑی ٹوڑنگ کی بہاہاش ان کا لہجہ تھا دوے ہی سپیک پیپل ڈیزن لائک ایٹ ایون جو پارٹی ورکر تھے جو ہال میں شرکہ تھے انہوں نے بھی پسند نہیں کیا صحافی انہوں نے تو یقین پسند نہیں کیا جب ان کی تقریر ختم ہوئی ان سے سوالات ہوئے اور امریکن پاکستانی ایک نامر ترین جنرلسٹ ہیں میارڈیم یونیٹی نیشن کارسپنڈ انڈیسٹیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان ان کے سارے پولٹیشن انہیں پرسنل لیول پہ جانتے ہیں ان کا ایک اعترام بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس ملک سے گئے ہیں یہاں کی تہذیب سے تمدن سے واقف ہیں سیبلائزیشن سے ڈیموکریسی سے مگر جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ ذہب دیتا ہے اس پر مہترم برس پڑے کہ آپ پٹواری لگتے ہیں اور پٹواریوں سے نبٹنا مجھے خوب آتا ہے اور مولا علی نے کہا ہے کہ جو جس طرح سے سوال کرے اس کا جواب ویسی دینا چاہیے مطلب وہ جگت بھی کر رہے تھے سٹائر بھی کر رہے تھے اور بھئی عجیب سی ان کی سیچویشن نظر آتی ہے تو صحافی بائی کٹ کر کے چلے گئے ہمارے پاکستانی پولٹیشن یہ بات نہیں سمجھ کے دے رہے کہ پاکستانی ڈیموکریسی اور امریکن ڈیموکریسی میں بڑا فرق ہے یہاں صحافی بہت آزاد ہیں یہاں وائٹ ہاؤس سے اگر پریزیجن نکال بھی دے تو عدالتیں واپس بھیج دیتی ہیں سی ان کے نمائن دے کر سب نے واقعہ سنا ہوگا تو پاکستانی سیاستدانوں کو سمجھنا ہوگا کہ سب کو ایک طرح ڈیل نہ کریں ہم ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہیں اور یہاں کی ڈیموکریٹنگ نارمز یہ ہیں کہ صحافی کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنا سوال کر سکے چاہے وہ سوال کتنا ہی تل ہو مگر ہمارے سیاستدانوں کو ہمارے حکمرانوں کو سوال سننے کیا سینے صحافی آپ آپ کے وقت بہت شکریہ آپ نے اس معاملے بھی اپنا پوائنٹ آف ڈیو دیا اور یہ معاملہ اور یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی جب صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا اور شاہباز گل نے جواب دیا اور اس تمام ترے صورتحال میں صحافیوں کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا ہے مظاہرہ کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے امریکہ میں صحافی نے حکومت کی ترجمانی پر سوال اٹھایا جو شاہباز گل کو ایک آنکھ نہیں بھایا جواب میں صحافی کو نون لی کا ترجمان اور ناظرہ نے کیا کیا کہہ دیا سینہ صحافی اور تذیعہ کار حامد میر نے صحافی سے مقالمے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہے اور اب جو مختلف سینہ صحافی ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے اس رد عمل کے نتیجے میں یہ پروٹیس کیا گیا ہے جو کہ اپنی سٹرینز پر آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں آئینہ ان کو دکھانے پر برا مان گئی حکومت کے نمائندگان اور امریکہ میں صحافی کے سوال پر شہبازگیر کے رد عمل پر احتجاج کیا جا رہا ہے